اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبدو و یاکن استعین اہرین السراط المستقیم سراط اللزین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم رسولین آمین اللہم اصلی علی محمد و علی محمد کم اصلیت علی ابراہیم و علیہ علیہ وآلہ 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 علیہ و� پڑھیں گے جب نمبر سکس کے پیرا گراف نمبر ٹو سے ہم ایک قوم ہیں زور دے کر کسی بات کو کرنا تصدیق کرتے ہوئے کہنا پر اثر انداز میں یہاں برسمرات قیام پاکستان کے قیام سے تین سال پہلے آپ نے یہ بات زور دے کر کہی ہم ایک قوم ہیں اب اس کا بقیہ عیسی آگے آرہا ہے with our own distinctive culture distinctive clear prominent واضح culture سکافت civilization تہزیب language زبان literature عدب art فنون لطیفہ architecture فن تعمیر names نام یا اسم and nomenclature اسلوبِ اسم نام رکھنے کے انداز طریقے sense of values احساسِ اقدار and proportion اور تناسب legal laws قوانین and moral codes اور اخلاقی ضابطے customs رواج and calendar اور تقویم history تاریخ and traditions اور روایات aptitude ذہنی روحجان and ambitions اور مقاصد کہتے کہ ہم اپنے مخصوص ثقافت تہزیب زبان عدب اور فنون لطیفہ فن تعمیر نام اسلوبِ اسم احساسِ اقدار تناسب قوانین اخلاقی ذابطے رواج تقویم تاریخ روایات ذہنی روحجان اور مقاصد کے ساتھ ہم ایک قوم ہیں in short مختصر یہ we have our own distinctive outlook on life ہمارا زندگی پر اپنا ایک مخصوص نکتہ نظر ہے words winning میں نے بتا دی ہیں توجہ سے سنا کریں نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان آزاد قوم ہیں independent free any attempt کوئی بھی کوشش to merge merge mean mix zom کرنا ملانا یہاں مٹانا کے مانوں میں بھی لیا جا سکتا ہے their national and political identity national قومی political سیاسی identity پہچان recognition will be strongly resisted opposed کہتا ہے کہ یہ نظریہ پاکستان اس بنیادی حصول پر مبنی تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے اور ان کی قومی اور سیاسی شناعت کو مٹانے کی کسی بھی کوشش کی سختی کے ساتھ مضاحمت کی جائے گی قائد اعظم was a man of strong faith and belief قائد اعظم ایک مضبوط strong form مضبوط ایمان اور عقیدے کے مالک تھے he formally believed اب کا پکہ یقین تھا پختہ یقین تھا that the new emerging state emerging قائم ہونے والی ابرنے والی state ریاست پاکستان based on the Islamic principle اسلامی اصولوں پر موجود مبنی نئی ابرتی ریاست پاکستان would reform اصلاح کرنا the whole Islamic society the society the society معاشرے کی as a whole مجموعی طور پر آپ کا پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی نئی ابرتی ریاست پاکستان معاشرے کی مجموعی طور پر اصلاح کرے گی انہی زید میسج اپنے عید کے پرغام میں سپٹیمبر 1949 ستمبر 1945 کو قائد اعظم نے فرمایا اسلام ایک مکمل ذابطہ ہے ریگولیشن ریگولیٹنگ دا ہول اس مسلم society مور مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے معاشرے کے ہر شعبے کے لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر قائد اعظم کا یہ بھرپور یقین تھا اپنے عید کے بغام میں انہوں نے فرمایا کہ اسلام پورے مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مکمل ذابطہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ محمد علی جناح کا جو کنسرن ہے جو دیپ اس کی سٹیڈی ہے اس وجہ سے وہ عظیم لیلڈر بنا ہے اور اس نے اسلام کے گہرہ متعلیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اگر کوئی ریلیجن ہے جس کی وجہ سے معاشرہ صدر سکتا ہے اس لئے انہوں نے فرمایا کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے کو چلانے کے لیے ایک مکمل ضابط ہے چاہے وہ انفرادی کلیکٹیولی اجتماعی ہو اور انفرادی آج قائد پاکستان کا قائد قائد اعظم کا پاکستان سامنا کر رہا ہے نیومرس ڈیفرنٹ مینی چیلنجز پروبلمز مسائل کا آج قائد کا پاکستان بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا ہے ہم بھول چکے ہیں how much struggle the muslims had made how much کتنی struggle جد و جہد had the muslims made مسلمان نے کی under the dynamic leadership of قائد اعظم محمد الجنا کی متحرق قیادت کے تحت کس قدر فعل کس قدر کوشش کی تھی we can overcome overcome control ہم کابو پاس سکتے ہیں our present difficulties اپنی موجودہ مشکلات پر by following the قائد's golden principles acting following عمل عمل قائد اعظم کے سنہری حصول پر unity faith and discipline ایمان اتحاد اور تنظیم آج ہم قائد اعظم کے سنہری فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم جیسے حصول پر عمل کر کے موجودہ مشکلات پر قابو پاس سکتے ہیں we can make our nation strong ہم اپنی قوم کو مصبوط بنا سکتے ہیں by remembering یاد کرتے ہوئے his advice to the youth ان کی نوجوانوں کو دی گئی نصیحت کو ہم ان کی نوجوانوں کو دی گئی نصیحت کو یاد کر کے اپنی قوم کو مصبوط بنا سکتے ہیں now it is up to you اب یہ آپ پر ہے ان کی نصیحت کیا تھی وہ یہ دے it is now up to you یہ آپ پر ہے to work work and work کام کام اور کام کریں and we are bound to succeed اور ہم کامیابی لے کر رہیں گے ہمیں کامیابی مل کر رہے گی یہ بیٹے آج کا chapter complete ہوا chapter number six اس کے words winning میں ابھی آپ کو whatsapp بھی کر دوں گا اور یہ chapter کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے book لے کے اس کو ایک دفعہ revise ضرور کیا کریں کوئی problem ہو اس کو ضرور share کیا کریں کہ یہ مجھے مسئلہ ہے باقی homework اپنا لکھتے رہیں تاکہ آپ working writing work بہتر ہوتا جائے thank you very much keep safe thank you allah afis